سونی سونی ہوم کچن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور کیسے ہیں آپ لو امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں پہ اسی طرح خیلی سے رکھے اپنی زمان میں رکھے اور ہر پریشانی سے مصیبت سے بچائے ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے آپ کو ہم سب کو آمین سم آمین اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نیو رشپی لائے ہیں آپ کے لئے جو کہ بہت ہی مزے دار بہت ہی ذائکے دار ہے اور بہت ہی جھٹ پڑ سے بنی جاتی ہے تو ایوز یہ ہم نے بریٹ سموسے بنائے ہیں نیو رشپی کے ساتھ جو کہ ہم نے فرائے نہیں کیے ہیں ہم نے اسے آوون میں بنائے ہیں اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں بریٹ سموسے اس لئے ہیں کہ اس کی ڈو بنتی ہے جس سے کہ یہ بہت مزے کہ ہمارے سموسے تیار ہوتے ہیں اور بہت جلدی سے بن جاتے ہیں تو ہم نے یہ دو کا میدہ لیا ہے اور اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے آدھے زیادہ چمچ اور ہم نے چینے ڈالی ہے ایک چمچ اور ہم نے اس لی ہے ایک چمچ بھر کے اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس اپ کر دیں گے اور اب دو بڑے چمچ جو ہم ڈش میں کھانے کے دورا استعمال کرتے ہیں وہ بڑے چمچ ہم نے یہ ہے بھر کے اور اچھی طرح سے میدے میں اسے ملائیں گے ہم جی وز اچھی طرح سے ہم نے جو گھی ڈالا ہے اس کو اس میں ملانا ہے اسی سے ہماری جو ڈو ہے بہت اچھی بہت پستہ تیار ہوتی ہے تو اچھی طرح سے ہم نے یہ گھی کو اس میں اس طرح سے ملاتے رہنا ہے میدے میں اور تھوڑا سام ایک چمچ اور ڈال دیں گے تو وز آپ نے بھی اسی کانٹیٹی میں یہ سب چیزیں استعمال کرنی ہے تو آپ کی ڈو انشاءاللہ اسی طرح بہت اچھی تیار ہوگی اور ہم نے اس ڈو کو گھننے کیلئے نیم گرم دھو دیکھ اپ دیا ہے جس سے ہم نے یہ ڈو کو گھننا ہے اگر آپ کو دھو سے نہیں گھننا ہے تو آپ نیم گرم پانے سے بھی اسے گھن سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اچھے سے بن رہے ہیں اور ڈو کتنی اچھی سے لگ رہی ہے گھنٹے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ڈو بہت اچھی تیار ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اچھے سے مکیاں لگانی ہے ہم نے اسے اچھے سے گھننا ہے اسے اور دیکھیں وز ہماری ڈو اسی طرح گھنے گئی ہے جس طرح ہم ڈوٹیاں بنانے کیلئے آٹا گھنٹے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بڑے آرام سے ہو گئی تیار اور اب ہم اسے اس طرح سے ڈھکا دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے ویسے تو یہ ایک ڈیرے ہمٹے بھی پھول جاتی ہے لیکن میں ہمیشہ ڈیرے ہمٹے یہ دو گھنٹے کم از کم دو گھنٹے کے لیے میں ڈھک دیتی ہوں اور دوسری طرف ہم نے ایک فرائی پینٹ میں بھی اس میں رہنے رہی اور اس میں ہم نے دیمیانی سائز کا پیاس چوب کیا تھا وہ ڈال دیا ہے وہ ہم فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے ہمیشہ ڈیرے یہ دیکھیں ہم نے لو فلیم پر اسے فرائی کرنا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے یہ لیسن کٹ کے رکھا تھا ہم نے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے تاکہ جلدی سے ہمارا پیاس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور لیسن جو ہم نے کٹا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور لیسن پیاس کو ہم فرائی کر رہے ہیں اچھا ہم نے جو اس میں انگیڈنس دیا تھے وہ میں آپ کو بتانا کھل گئی ہم نے اس میں دھنیا شیرہ پھنا پیسا ایک چمچ اور کٹائی لیا ہے آدھے چمچ ایک چمچ ایک چمچ دیکھیں دو چمچ میدہ لیا ہے آدھے چمچ خلدی لیا ہے آدھے چمچ نمک ہم نے چلی سو سویا سوچ دو تو چمچ تو بس بس آپ جانتے ہیں کہ ہمزان میں اتنا کام ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تو میں نے یہ سب چیزیں ریڈی کی تھی ویڈیو بنانے کے لئے لیکن میں بھول گئی اور میں بنانا شروع ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں اسٹے بائی اسٹے میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو یہ ہم نے شملا میرس لی تھی ہم نے یہ ماشین میں چوب کر لی تھی باریک سے اچھی طرح سے ایک بڑی سائز کی لی تھی اور دو گاجر لی تھی وہ بھی میں نے ماشین میں باریک چوب کر لی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی ہم نے اور جو اس کی سپائس تھے وہ سارے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آہ جی تو اس طرح سے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں اور جو چکن ہم نے لیا تھا ایک کپ پریشایز کر کے رکھے تھے ایک کپ وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور چلی سوس سویا سوس وہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں آدھی چمچ ہم نے کھٹائے بھی وہ سپائس میں ڈال رکھی تھی وقت شاید میں بتانا پھل گئی تو چٹ پٹہ سہی تیار ہوتا ہے اس کا فینل کا سامان سوسوں کا بہت ہی مزے کا اور یہ اچھے سے ذرا سا بھون کے پانچ منٹ ہم نے چار منٹ پانچ منٹ اس کو بس بھوننا ہے اور پھر ہم نے لاسٹ میں اس میں آلو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے میش کر کے وہ ملا دیں گے نہایت ہی لذیذ اس کی فیلنگ تیار ہوتی ہے ویورز آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے اچھے طرح ہم نے یہ سا مکس اپ کر دیا ہے اور فیلنگ ہماری ویورز تقریباً ویڈی ہو چکی ہے فیلنگ اب ہم اس کا آف کر دیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا ہم نے آخر میں جو آلو ڈالے ہیں اس میں میش کر کے پھر ہم نے نہیں پکانا زیادہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری فیلنگ تیار ہوگی اور یہ جو ہم نے ڈو بنا کر رکھی تھی وہ دیکھیں اچھی سے کھل گئی ہے اور اس میں سے ہم ایک پیڑا لیں گے اور اسے ہم جلیں گے اور اسے ہم جلیں گے اور اسے ہم جلیں گے جب ہم ہلکا سا پشکا اس میں لگائیں گے اور یہ دیکھیں بڑے آرام سے ہم اسے بھیل رہے ہیں تو اس شیو میں ہمیں یہ چاہیے اور پھر اب ہم اس کے اندر اس کی کھلنگ بھر دیں گے یہ دیکھیں والد بہت آرام آرام سے ہم نے یہ کام کرنا ہے تاکہ اچھے سے ہمارے سموسے جو ہیں وہ تیار ہو بہت ہی مزے کہ یہ ہمارے سموسے تیار ہوتے ہیں چٹ پٹے سے سپائسی سے بہت ہی لذت والے بنتے ہیں یہ سموسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے بنانے گا اب ہم کیا کریں گے آپ دیکھتے رہیے گا ویورز اسی طرح سے آپ نے کرنا یہ دیکھیں بڑا آرام سے ہم اسے پول کریں گے اور یہ جو ویسٹ جو اس کی ہے وہ ہم نکال دیں گے پیزا کٹر سے یا نائپ لے لیں آپ اس طرح سے ہم نے یہ ریڈی کرنا ہے اور پھر بڑے آرام سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں پیزا کٹر سے ہم نے اس کے سموسے جو ہے اس میں سے وہ کٹنگ کرنے ہیں اس طرح سے بہت آرام سے کٹنگ ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ نائپ سے بھی کر سکتے ہیں اور میں نے یہ جلدی میں آور میں بنایا اور آپ اسے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے پتیلے میں آپ کو کیک بنانا دکھایا بتایا تھا نمک کے پتیلے میں نمک ڈال کے اسی طرح سے آپ نے اسے پتیلے میں تیار کرنا ہے اور پتیلے میں کمس کمس کو بچیس منٹ یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور آور میں میں نے پندہ منٹ میں تیار کر لئے تھے آور میں پندہ منٹ لگتے ہیں پندہ منٹ میں تیار ہو جاتے ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سموسے ہمارے تیار ہوں گے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی بڑے اچھے مزے سموسے کے لہزت والے ہوتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بہت ڈیفرنٹ سموسے تیار ہوتے ہیں اور جب تیار ہوتے ہیں تو بڑے سیٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں آون میں یہ اور اس کو آون کی ٹرے میں بٹر پیپر رکھ دیں گے ون بائی ون سارے سموسے ہم اس پر رکھ دیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں رمضان رمضان کا مہینہ ہواد اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں بڑے مزے مزے کے سنیک چاہیے ہوتے ہیں تو اس پر ہم نے یہ سموسے نیو ریسیپی کے ساتھ نیو سٹیل سے بنائے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں سب کو بہت پسند آتے ہیں بہت لذت والے ہوتے ہیں چٹ پٹے سے ہوتے ہیں اور اور یہ جو لاسٹ کے ہمارے کنارے پچ گئے ہم اس کو ایک دوسرے میں جوائنٹ کر کے وہ بھی بیک کر دیں گے ہم ویس تو کچھ کرنا نہیں ہم نے کھانے میں آجے گا یہ بھی اور انڈے کی زردی کو ہم نے اس طرح سے لگا دینا ہے برش کی مدد سے سارے سموسوں پر اور اور اوون میں یہ پندرہ منٹ کے لئے بیک کروں گی میں 200 پر اور لیکن اس کی ٹری ہے ہم نے یہ نیچھے نہیں لگانی سب سے پھر یہ لگانی ہے اگر ہم نے نیچھے لگا دی تو جھل جائیں گے سموسیں اس طرح سے کر کے ہم نے سارے سموسوں پر انڈے کی زردی لگا دینا ہے یہ دیکھیں بس اور یہ سموسیں ہمارے اب ریڈی ہو چکے ہیں بیک ہونے کے لئے اور اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے 200 پر بیک کریں گے جوان میں تو ہم ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں ہمارے سموسیں ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے سموسیں ہیں تو آپ کو ہمارے ویڈیو بسند آرہی ہے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور بے لائک اید کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ہمارا نہیں ہے تو آپ اس کو نمک کے بتیلے میں بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح سے ریڈی ہوتے ہیں میں بسنا ٹائم نہیں تھا ورنہ میں آپ کو اس میں بھی تیار کر کے بتاتی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو ضرور سے بنا کر دکھاؤں گی ہمیں اجازت دیں اپنی دعا میں یاد اکھا کریں اللہ پیس